ویلگم بیک آفٹر دی بریک روس نے میزائل برسا کر شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے روس کے میزائل حملے کے بعد متاثرہ علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں سودان کا فوجی حملہ اپنے ہی بتیس شہریوں کو ہلاک کر دیا بمباری سے درجن و شہری بھی زخمی ہوئے خبر رسائن جنسی کے مطابق سودانی فوج نے پیرا میلٹری فورسز کے خلاف بھارٹی توپ خانہ استعمال کیا فوج اور نیم فوجی دستوں میں ملک پر کنٹرول کے لیے شدید لڑائی جاری ہے ہلاکتیں امبارڈا کے علاقے میں ہوئیں ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے فوج نے کئی علاقوں میں بڑی تعداد میں زمینی دستیں تائنات کر دیئے ہیں موسمیادی تبدیلی کے اثرات دنیا بھر میں سامنے آنے لگے بے موسمی بارشوں نے یورپ میں تباہی پھیلا دی ہے یورپ میں سات اور ترکی میں دو افراد جان سے گئے برطانیہ میں شدید گرمی کا الٹ جاری کر دیا گیا یورپ کے مختلف حصوں میں تفانی بارشوں سے سات افراد ہلاک جبکہ متعدد لا پتہ ہیں اسپین اور یونان میں سلابی ریلے سڑکے بہا لے گئے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور نیدرلینڈ میں گرمی کے ڈیرے کئی ممالک نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے مکہ مکرمہ دنیا کا گرم ترین شہر بننے کے قریب ہے ماہرین نے درجہ حرارت پچاس ڈگری تک پہنچنے کی پیش گوئی کر دی مکہ مکرمہ میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ لوب بھی چلے گی روسی صدر پیٹن کا سعودی ولی اہشہ زادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون اقرابتہ تیل سپلائی میں کٹوٹی سے توانائی مارکیٹ میں استحقام آنا ہے دونوں رہنماؤں کا اتفاق تیل کی پیداوار میں عالمی لیڈر کی حیثیت رکھنے والے دونوں ممالک سعودی عرب اور روس نے اپنی پیداوار میں رضا کارانہ کٹوٹی کو اس سال کے آخر تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تذیہ کرو کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے چوتھی سہ ماہی میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی سکڑنے کی توقع ہے روسی صدر کا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون اقرابتہ پیوٹن اور سعودی ولی اہد کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ترقی پر تبادلہ خیال ہوا عرب میڈیا کے مطابق سلامتی اور اس تحکام کے حصول کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا دونوں رہنماوں نے اوپیک پلس فارمیٹ کے اندر دو طرفہ تعاون کی تعریف کی اور اتفاق کیا ہے کہ تیل کی سپلائی میں کٹوٹی سے توانائی مارکیٹ میں اس تحکام آیا ہے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینر خالد الفالح کی قیادت میں اٹلی کے شہر ملان میں سعودی اٹلی فورم کا انعقاد سعودیہ اور اٹلی کے درمیان اکیس معاہدوں پر دستخط بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فورم میں اٹلی مسنوعات کے وزیر ایڈلفو اورسو کے علاوہ متعدد سعودی اور اٹلی کمپنیوں کے سربراہان شریک ہوئے سعودی اٹلی فورم کے انعقاد کا بنیادی مقصد اٹالوی کمپنیوں کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے متعارف کرانے کے علاوہ باہمی تجارت کو فروغ دینا بھی ہے اس زمن میں اکیس معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن کا تعلق توانائی صحت غیر منقولہ جائداد ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں سے ہے جبکہ گزشتہ سال کے دوران سعودی عرب اور اٹلی کے درمیان پانچ آشار یا چھ بلین ریال کی مشترکہ تجارت کی گئی اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان